مرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حرام سے بچو حلال کی طرف محنت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور کے نہیں بلکہ ہر دور کے سب سے وڑے مالدار تھے لیکن یاد رکھنا حضور کے پاس لاکھوں کی آمدنی ہوتی تھی صبح آتا تھا شام تک سب جوہے وہ لٹا دیتے تھے سب تقسیم کر دیتے تھے اور اپنے پیٹ پہ پتھر اس لیے باندھا کیونکہ اگر پتھر نہ باندھتے تو ہو سکتا ہے کوئی گریب کو کوئی تانہ دیتا کہ تو تو رسول اللہ کے طریق پہ نہیں تو بھوکا مر رہا ہے اللہ تُس سے ناراض ہے کیونکہ تیرے پیٹ پہ پتھر ہے تو فاقہ کر رہا ہے تیرے بدن پہ پیون والا کپڑا ہے وہ تو رسول اللہ امیروں کے بھی نبی تھے غریبوں کے بھی تھے پیٹ پہ پتھر باندھ کے پیون کا لباس اس لیے پہنا تاکہ ہماری گربت پر سنت کا پردہ ڈال دے اور ہمیں کوئی پیون کے لباس یا فٹے لباس میں دیکھے تو گربت کا تانہ نہ دے بلکہ کہے دیکھو دیکھو چودہ صدیوں کے بعد بھی نبی کا کتنا وفادار ہے کہ دنیا کہاں جا رہی ہے یہ پیون کے لباس کی سنت پر عمل کر رہا ہے بولو یہ لوگ کہیں دیکھو دنیا کہاں جا رہی ہے فاقع کی سنت پر عمل کر رہا ہے لیکن چونکہ وہ امیروں کے بھی نبی تھے ایسا نہیں کہ صرف گریبوں کو اپنایا امیروں کو بھی اپنایا ایسا نہ ہو کہ کوئی جلسے میں قیمتی لباس پہن کے آئے تو کوئی یہ کنکھیوں سے اشارہ کر کے کہے دیکھو کتنا بڑا فیرون آ گیا نمرود کا متوالہ آ گیا قیمتی کپڑے پہن کے آیا حضور نے قیمتی نہیں پہنے تو حضور علیہ السلام نے ملک شام سے بھی مانگا کر پہنے شامی جبے یمن سے بھی مانگا کر پہنے یمنی جبے اللہ اللہ اور اتنے مہنگے پہن کر کے بتا دیا کہ پیون والا لگا کر پیون والا پہن کر گریبوں کے لئے سنت بنا دیا اور قیمتی شامی اور یمنی جبے پہن کر یہ مالداروں کے لئے بھی سنت بنا دیا یہ صبر کر کے شواب حاصل کرے یہ قیمتی پہن کے شکر کر کے سواب حاصل کرے وہ دونوں کے نبی ہیں تو میرے آقا علیہ السلام و تسلیم کے پیارے دیوانوں عرض یہ کر رہا تھا حرام لقمے کی طرف نہ جاؤ اولاد نہ فرمان ہوگی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں اپنی خواہشات کو کنٹول کرو کوئی ضروری نہیں ہے میری بہنوں زیورات میں لدی رہو یاد رکھنا زیور کی کوئی حیثیت نہیں ہے اصل حیثیت حیاء کی ہے اصل حیثیت تقوی کی ہے اصل حیثیت پریزگاری کی ہے اللہ اکبر اور مردوں سے کہتا ہوں میرے بھائیو دوستوں کے پاس اگر کوئی قیمتی موبائل دیکھو کوئی ضروری نہیں کہ اس کو دیکھ کے ہم بھی خریدیں جتنی چادر ہے اتنا ہی پیر پھیلاؤ بلکہ ترقی کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھو اپنے اوپر والے کو مت دیکھو خواہشات بڑھتی ہے حرام کام کا جذبہ بڑھتا ہے پھر آدمی جھوٹ بل کے بھی کماتا ہے چوری کر کے بھی کماتا ہے ڈکیٹی کر کے بھی کماتا ہے اور یہ بھی یاد رکھنا جب پیٹ میں حرام جائے گا نا تو نماز میں لذت نہیں آئے گی نماز میں لطف نہیں آئے گا دعاوں میں تاثیر نہیں ہوگی آنکھوں میں چمک نہیں ہوگی